الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم خواتین و حضرات تدبر قرآن کے مبادی میں ہم اس بحث کا مطالع کر رہے ہیں کہ قرآن میزان اور فرقان ہے یعنی قرآن نے اپنی یہ حیثیت خود بیان کی ہے کہ وہ دین کے معاملات میں آخری حجت ہے اس کی حیثیت ایک فیصلہ کن آثورٹی کی ہے وہ یہ تول کر بتائے گا کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے اس کے دلائل کا ہم نے مطالع کیا اور اس کے بعد یہ بحث سامنے آئی کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ سوالات ہماری علمی تاریخ میں سامنے لائے گئے ہیں وہ سوالات موجود ہیں ان سوالات کو اگر بینے ہی تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ بیان صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے یعنی قرآن کی یہ حیثیت کہ وہ میزان ہے فرکان ہے یہ پھر اسپیبلش نہیں کی جا سکتی ان میں سے بھی دو سوالات کا ہم نے مطالع کر دیا ایک یہ سوال کہ قرآن مجید کی مختلف قرآتیں ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کے مطابق قرآن بعض زگے شائع بھی کر دیے جاتے ہیں ان قرآنوں میں ایسے اختلافات ہیں جو بعض مواقع پر قرآن مجید کے حکم پر اثر انداز ہو جاتے ہیں یعنی ایک قرآن کو مانیے تو ایک حکم نکلتا ہے اور دوسری کو مانیے تو دوسرا حکم نکلتا ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر یہ کیسے مانا جائے کہ قرآن کی حیثیت نیزان کی اور فرکان کی ہے اور وہ ایک قول فیصل ہے اور اس کی بنیاد پر دین کے تمام معاملات کا فیصلہ کیا گیا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو لوگ زبان کی تاریخ سے واقع ہیں اور اس کے ساتھ فلسفہ اور علم کلام کے مباحث میں بھی ان کو اشتغال رہا ہے وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ زبان کا تو سارا علم ہی اصل میں آہاد پر مبنی ہے یعنی ایک آدمی کی تحقیق اور پھر اس کے بعد اس کی خبر پر مبنی ہوتا ہے اس لیے اس کی بنیاد پر بھی قرآن مجید کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر کتہ ہی کیسے مانی جا سکتی ہے یعنی جو ذریعہ ہے مفہوم تک پہنچنے کا جب وہی ذنی ہے وہی یقینی نہیں ہے تو قرآن مجید کا مفہوم کیسے یقینی ہو سکتا ہے اور اگر وہ یقینی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ نہ میزان ہو سکتا ہے نہ فرقان ہو سکتا ہے دوسرا سوال یہ ان کا خلاصہ میں نے چند جملوں میں کر دیا کیونکہ ان کے بارے میں گفتو ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ اب ہم تیسرے سوال کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں میں نے لکھا ہے کہ تیسرے یہ کہ قرآن میں ایک جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی بعض آیتیں مخکم ہیں اور بعض متشابے بہت سنا ہوگا آپ نے کہ قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں بعض آیات مخکم ہیں اور بعض متشابے ہیں پھر متشابہات کے بارے میں یہ بات خود قرآن ہی میں بتائی گئی ہے کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں یعنی ایک یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ قرآن کی بعض آیات مخکم ہیں بعض متشابے ہیں یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے پھر اس کے ساتھ جہاں یہ بات بیان ہوئی ہے وہاں یہ بات بھی قرآن نے بیان کی ہے کہ متشابہات کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اب اگر قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں ایک مخکم ہے ایک متشابے ہیں اور ان میں سے متشابہات کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو کئی مسئلے پیدے ہوگئے یعنی ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہو گیا کہ یہ کون بتائے گا کہ فلاں آیت مخکم ہے اور فلاں متشابے ہیں ہم نے ایک آیت کی بنیاد پر ایک چیز کی غلطی واضح کی ایک شخص کو دین بتایا حق و باطل میں کوئی فیصلہ دیا اور اس نے آگے سے بڑھ کر یہ کہہ دیا کہ یہ جو آیت آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو متشابے اس لیے کہ قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں مخکم بھی ہیں اور متشابے بھی ہیں اچھا چلیے اس گھاٹی کو بھی ہم نے کسی طرح پار کر لیا کوئی بحث بحث کر کے ثابت کر دیا کہ مخکم تو اب وہ آگے کیا کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا وہ جو فلاں فلاں آیات متشابے ہیں ان کے تو مانی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ہم نے جو بنیادی مقدمہ قائم کیا تھا جس پرمیسس سے ہماری بحث شروع ہوئی تھی وہ پھر اس کے بعد ختم جاتا ہے چنانچہ یہ دیکھئے میں لکھا ہے یہ تیسرے یہ کہ قرآن میں ایک جگہ یہ بیان کیا ہے نہیں تیسرا سوال ہے تیسرے یہ کہ قرآن میں ایک جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی بعض آیتیں مخکم ہیں اور بعض متشابے پھر متشابہات کے بارے میں یہ بات خود قرآن ہی میں بتائی گئی ہے کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں یہ چیز بھی قرآن کو قول فیصل نہیں رہنے دیتے ہیں یہ چیز بھی قرآن کو قول فیصل نہیں رہنے دیتے ہیں ہم اگر مخکم اور متشابے کو الگ الگ نہیں جانتے ہیں یعنی قرآن مجید میں کوئی فرست نہیں بیان کی گئی کہ یہ آیات مخکم ہیں اور یہ متشابے ہیں ہم اگر مخکم اور متشابے کو الگ الگ نہیں جانتے ہیں اور متشابہات کا مفہوم بھی نہیں سمجھ سکتے یعنی ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ یہ کیسے تیہ کیا جائے کہ کون سی آیت محکم ہے اور کون سی متشابہ ہے اور پھر اگر تیہ بھی کر لیا جائے تو اگلا مسئلہ پیدا یہ ہوا کہ متشابہ کا مفہوم اللہ تعالی نے خود بتا دیا کہ میں ہی جانتا ہوں تو ہم تو نہیں جانتے تو ان آیات میں قرآن کا مدہ پھر کس طرح متین کر سکتے اور اس مدہ کی بنیاد پر اسے کسی دوسری چیز پر حکم کس طرح قرار دے سکتے ہیں یعنی ہم نے کہا تھا نا کہ قرآن حکم ہے قرآن قول فیصل ہے قرآن میزان ہے قرآن فرقان ہے یہ ہم نے خود قرآن سے یہ مقدمہ قائم کیا تو یہ چوتھا سوال تیسرا سوال محضرت خواہوں اس کے بارے متعادہ ہو جاتا ہے یعنی قرآن کی آیات اگر خود قرآن کے بیان کے مطابق محکم بھی ہے اور متشابہ بھی اور متشابہات کے مانی اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا تو پھر اس کے بعد کچھ نتائج نکلتے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں ارز کر دیئے تیسرا سوال یہ ہے چوتھا سوال یہ ہے چوتھے یہ کہ بعض حدیثوں کے مضمون سے بظاہر قرآن کے منشاہ میں تغیر ہو جاتا ہے یعنی ہمارے پاس ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی فقی کسی عالم کسی محقق کی کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں دین کا علمی سطح پر مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے یک بیک یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ قرآن کہتا ہے اور فران حدیث سے قرآن کا یہ مفہوم متغیر ہو جاتا ہے یعنی فران حدیث قرآن مجید کے اس مفہوم میں تبدیلی کر دیتا ہے یہ بات جب ہم پڑھتے ہیں اور بداہر ایسا لگتا بھی ہے یعنی بداہر ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید ایک بات بیان کر رہا ہے اس کے بعد علماء فقہا ایک حدیث بیان کرتے ہیں وہ حدیث مستند کتابوں میں ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بات قرآن سے ہم سمجھ رہے تھے اس میں تبدیلی ہو گئی چوتھے یہ کہ بعض حدیثوں کے مضمون سے بداہر قرآن کے منشاہ میں تغیر ہو جاتا ہے اب اس تغیر کو اس تبدیلی کو اسطلاحات میں بیان کرتے ہیں علماء علماء بعض مقامات پر اسے نسخ اور بعض پر تحدید و تخصیص اور تقید وغیرہ کی اسطلاحات سے تعبیر کرتے ہیں یہ اصول فقہ کی اسطلاحات یعنی یہ جو تبیلی ہو جاتی ہے حدیث سے قرآن کے مدعہ میں جو تبیلی ہو جاتی ہے اس کو بعض جگہوں پر وہ کہتے ہیں نسخ ہو گیا ہے یعنی حدیث سے قرآن کا نسخ ہو گیا ہے حدیث سے قرآن کی آیت یا قرآن کا حکم منسوخ ہو گیا ہے بعض جگہوں پر یہ کہتے ہیں منسوخ ہو گیا یعنی ختم ہو گیا بعض جگہوں پر کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے حکم کی تحدید ہو گئی ہے یہ اسطلاح میں سمجھا چکا ہوں اس سے پہلے کہ تحدید کا مطلب کیا ہوتا ہے بعض جگہوں پر کہتے ہیں تخصیص ہو گئی اس اسطلاح کو بھی واضح کر چکا ہوں بعض جگہوں پر کہتے ہیں تقید ہو گئی ہے یعنی اس پر کوئی قید آئید کر دی گئی کوئی شرط آئید کر دی گئی اب ظاہر ہے کہ وہ شرط باہر سے آئید کی گئی ہے تو حکم کا جو منشاہ ہم سمجھ رہے تو وہ طبیل ہو گیا تو یہ مختلف اسطلاحات ہیں نصف، تحدید، تقسیص اور تقید ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حدیث سے قرآن میں یہ سب ہو جاتا ہے تو یہ سب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب تغیر ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ تبیلی ہو جاتی ہے یہ چیز اگر مان لی جائے یہ چیز اگر مان لی جائے تو پھر قرآن کی وہ حیثیت کس طرح تسلیم کی جا سکتی ہے جو اوپر بیان ہوئی یعنی جو حیثیت ہم نے اس بحث کے شروع میں قرآن کی بیان کی قرآن مجید کی یہ حیثیت کہ وہ میزان ہے قرآن مجید کی یہ حیثیت کہ وہ فرقان ہے وہ قول فیصل ہے اس کی بنیاد پر حق و باطل کا فیصلہ ہوگا اگر کوئی چیز باہر سے آ کر ہمیں دین بتائے گی تو ہم اگر قرآن مجید میں کوئی چیز پائیں گے اور وہ اس کے خلاف ہوگی تو قرآن کی حکومت قائم رہی یہ ہم نے مقدمہ قائم کیا تھا یہ اصول بیان کیا تھا دبر و قرآن کے مبادی میں یہ ایک اصول ہم نے بیان کیا تھا اس اصول کے بارے میں یہ چار سوالات ہیں جو مسلمانوں کی علمی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں یعنی یہ سوالات آمیانہ نہیں ہیں آمیانہ سوالات تو بہت سے ہوتے ہیں سوسائیٹی میں پیدا ہوتے رہتے ہیں یہ وہ سوالات ہیں جو علم کی دنیا میں موجود ہیں اور اس سے پہلی دوسری صدی سے لے کر اب تک اہل علم تاروس کر رہے ہیں ان سوالات سے یعنی ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ سوالات علمی دنیا میں باقاعدہ زیر بحث ہیں اب ظاہر ہے کہ ان سوالات کا اگر کوئی واضح قطعی جواب نہیں ہے تو پھر وہ جو مقدمہ ہم نے قائم کیا وہ قائم نہیں جاتا یعنی یہ چیز جو ہے یہ پھر آنکھیں بند کرنا تو ایک لکھ بات ہے نا یعنی آدمی ایک طرف یہ بانتا رہے کہ قرآن میزان اور فرقان ہے دوسری جانب یہ سوالات بھی سامنے رہیں تو علم کی دنیا میں تو اصل میں آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی نا جذباتی تقریر کی جا سکتی یعنی یہ مقدمہ ہے اس مقدمے کے خلاف یا اس پر یہ اعتراضات وارد ہوتے ہیں یہ ہے وہ سادہ بات اب اگرچہ چاروں سوالات واضح ہو گئے ہیں تو ہم ان میں سے ایک ایک کو لے کر اس پر تفصیلی بحث کریں یعنی یہ مقدمہ یہ پرمیسز کہ قرآن مجید قول فیصل ہے قرآن مجید کی حیثیت ایک نیزان اور فرکان کی ہے قرآن مجید حکم ہے قرآن مجید پر کوئی چیز اس کے باہر سے اثر انداز نہیں ہو سکتی اس مقدمے پر یہ چار سوالات اور اگر گستاخی محسوس نہ کریں چار اعتراضات پر یعنی یہ اعتراضات وارد ہوتے ہیں کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے اگر یہ بات مانی جائے تو پھر ان چار اعتراضات کے بارے میں کیا کہتے ہیں یعنی ان کے نتیجے میں تو یہ حیثیت اقلی اور علمی طور پر اسٹیبلش کی نہیں جا سکتی یہ ہیں وہ بنیادی سوالات اور میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ یہ سوالات کوئی امیانہ سوالات نہیں ہیں یہ ہمارے دینی علم میں بڑے بنیادی سوالات یعنی ان سوالات کے اوپر صفات سیاہ ہوئے بڑی بڑی مفصل کتابیں لکھی گئی لیکن یہ ہیں یعنی ان کا ہونا یہ ایک حقیقت ہے اور ان کا کوئی ردی جواب دے کے آدمی ہو سکتا ہے اپنے جذبات کو مطمئن کر لے لیکن نہ وہ اپنے مخاتبین کو مطمئن کر سکتا ہے اور نہ حقیقت میں اپنے آپ ہی کو مطمئن کر سکتا ہے اس لیے کہ دونوں میں سے ایک بات ہوگی یا تو یہ باتیں اتمنان کے ساتھ مان لی جائیں گی اور اس بات کا انکار کرنا چاہیے کہ قرآن میزان اور فرقان نہیں ہے مذہب کی علم یا مذہب کی ہدایت کے بارے میں اور بھی چیزیں ہیں قرآن بھی ایک چیز یا تو یہ مان لکھ لیں یعنی قرآن مجید بھی ایسی ہی ایک چیز ہے اللہ ہی کتاب ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ جو وہاں سے مل جائے وہاں سے لے لی جائے کہیں اور سے مل جائے کہیں اور سے لے لی جائے اگر کوئی تناقض پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تضاد پیدا ہو جاتا ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر یہ نہیں مانا جا سکتا اور قرآن کا اپنا بیان ہے کہ اس کے بارے میں یہ نہ مانا جائے یعنی وہ اسرار کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ میزان اور فرقان ہے تو پھر ان سوالات کا کیا جائے بحث کا مقدمہ یہ ہے اب ہم ان میں سے ایک ایک چیز کو لیتے ہیں یہی سوالات ہیں جو بالعموم اس سلسلے میں پیش کی جاتے ہیں میں نے لکھا ہے کہ اس معاملے میں یعنی جب بھی یہ بحث ہوگی جب بھی کوئی شخص قرآن مجید کے میزان اور فرقان ہونے کا اعلان کرے گا یا وہ یہ کہے گا کہ قرآن مجید قول فیصل کی حسیت حاصل ہے تو یہ چاروں سوالات سامنے آ جائیں اور بہت اتمنان کے ساتھ کوئی مذہب سے بیگانہ لوگ نہیں مذہبی لوگ ان کو پیش کرتے ہیں ہمارا جو قدیم علم ہے وہ پیش کرتے ہیں آپ جب بحث کریں گے تو علماء پیش کرتے ہیں پہلا سوال تھا قرآن کے اختلافات یعنی پہلا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں تو قرآن کے اختلافات اور قرآن کے ان اختلافات کی نوئیت کیا ہے میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا یعنی یہ سمجھا چکا ہوں کہ وہ اختلافات کس نوئیت کے ہیں اور اس میں سے کون کون سے اختلافات ہیں جو قرآن مجید کے حکم تک پہ اثر انداز ہو جاتی ہیں یہ اس سے پہلے واقع ہو چکا ہے اب دیکھئے میں نے اس سوال کا جواب دیا ہے پہلے سوال کا جواب یہ ہے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن صرف وہی ہے جو مصف میں سبت ہے یعنی قرآن مجید صرف وہ ہے جو ہمارے پاس مصف ہے اس میں سبت ہے اور جسے مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وقت تلاوت کرتا ہے یعنی مغرب میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے قدیم علم کی اسطلاح میں مراکش وغیرہ کے علاقے کو کہتے ہیں یعنی آج کے زمانے کا مغرب نہیں یہ تو بیچارہ اس زمانے میں ابھی اس صورتحال میں تھا کہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تیسری چوتھی صدی تک تو صورتحال یہ تھی بلکہ اس کے بہت دیر بعد تک بھی چوتھی صدی کے بڑے محقق ہیں ابن حضم اندلوس کے ہیں وہ تو انہوں نے فرانس اور جرمنی اور ان ممالک کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو ان کو فتح کرنے پر اپنی طاقت صرف نہیں کرنی چاہیے یہ بلکل تھنڈے ملک ہیں کوئی آدمی یہاں کوئی کام کر رہے کی اہلیت نہیں رکھتا لوگ بیڑ بکنیاں چلاتے ہیں بالعموم جپسیز ہیں اور نہ تو ان کے اندر کوئی جان ہے نہ زندگی ہے اور نہ وہاں پر کوئی ایسے معیشت معاش کے ذرائع ہیں تو اس جیسے اس میں وقت ضائع کرنے کیا ہوئے یہ اس زمانے میں یہ جو مغرب تھا یہ تھا اور جس کو ہم مغرب کہتے تھے وہ یہ مراکش الجزائر یہ علاقے جو ہیں یہ اس زمانے میں مغرب کہلاتے تھے اب بھی مراکش کو مغربی کہا جاتا ہے تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے اس مقدمے کا انکار کر دیا اس مقدمے کا انکار کر دیا ہے کہ قرآن مجید کی مختلف قراتیں ہو سکتی میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ قرآن مجید وہی ہے جو قرآن مجید آپ لوگوں کے پاس موجود ہے نسلن بعد نسلن وہی ہے اور اس قرآن مجید کی قرات اس کے اوپر سب کر دی گئی یعنی وہ قرآن مجید ایسے نہیں اب آپ کو ملتا کہ اس میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر قرآن سبت نہیں ہے قرآن کا مطلب تو سمجھا چکا ہوں نا یعنی کسی لفظ کو یا کسی جملے کو کیسے پڑھنا ہے یہ اس پر سبت ہے اس کے اوپر نکتے زیر زبر لگا دیئے گئے ہیں اور یہ بتا دیا گیا اچھا وہ مصف ہمارے پاس موجود ہے اسی مصف کو یہ امت منتقل کر رہی پڑھا جا رہا ہے مصف یعنی قرآن مجید کا وہ نسخہ جس کو ہم روز پڑھتے ہیں تو یہ جو مصف ہے اس میں جو قرآن سبت ہے اس میں جو قرآن لکھا ہوا ہے قرآن صرف وہی ہے یہ ابھی میں اس کی وضاحت پر ہوا لے جائے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن صرف وہی ہے جو مصف میں سبت ہے اور جسے مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وقت تلاوت کر رہی یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت ساری امت اس قرآن کو نہیں پڑھتا ہے اس وقت مراکش میں موریتانیہ میں الجزائر کے بعض حصوں میں اس سے مختلف قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے کیوں پڑھا جا رہا ہے اس پہ ہم گفتو کریں گا لکھا ہے لیکن امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وقت جس قرآن کی تلاوت کر رہی ہے جو اس وقت ہندوستان میں بیرائے جائے تعدی عرب میں بیرائے جائے ساری امت مسلمہ کے اندر سوائے مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کر وہی قرآن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا دیا ہوا قرآن ہے اور اس پر جو قرآن سبت ہے وہ ایک ہی ہے یعنی اس میں کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسی پر قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ پہلی سٹیٹمنٹ ہے جواب میں اس کا بطلب یہ ہے کہ جو مقدمہ ہے کہ قرآن مجید میں قرآن کے اختلافات ہیں اس کو میں نے رد کر دی اچھا یہ تو ایک بیان ہے نا اب اس کے مجھے دلائل دے یعنی اس ساری بحث کو واضح کرنا ہے کہ میں اگر یہ کہہ رہا ہوں تو کیوں کہہ رہا ہوں اور دوسرے لوگ اگر اس سے مختلف بات سمجھ رہے ہیں تو وہ کیوں سمجھ رہے ہیں لیکن میں نے اس مقدمے میں جو پہلی بات عرض کیا ہوئی یہ ہے کہ یہ بات ہی صحیح نہیں یعنی یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید میں مختلف قرآنیں شروع سے موجود ہیں یہ بات ہی صحیح نہیں ہے اس سارے مسئلے کا مطالعہ جب کیا جاتا ہے تو حقائق بالکل برق سامنے آتے ہیں وہ مطالعہ ہم ابھی کریں گے لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اچھا قرآن کی مختلف قرآنیں تو وہ قرآن جو اللہ کے پیغمبر کا دیا ہوا ہے وہ کون سا ہے میں نے جواب وہاں سے شروع کیا یعنی قرآن مجید جو اس وقت آپ کے پاس مصف میں ہے جو آپ کے دھروں میں ہے جس کو امت مسلمہ کی عظیم اکثریت پڑ رہی ہے مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کر ہر جگہ وہی قرآن رائج ہے وہ قرآن کی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے علاوہ جو قرآنیں بھی بیان کی جاتی ہیں یا جو قرآن بھی رائج ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ قرآن صحیح نہیں تو اب جب یہ بات باضح ہو گئی کہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یعنی امت کے پاس موجود ہے اس کی عظیم اکثریت جس کو تلاوت کر رہی ہے وہی صحیح ہے اور باقی قرآنیں صحیح نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے ثابت تو دلائل سے ہوگا یعنی اس بیان سے یہ بات باضح ہو گئی کہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے چونکہ وہی قرآن ہے اور اس میں کوئی قرآن کا اختلاف نہیں اس امت کے اندر تو جب یہ بات ثابت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اعتراض کیا گیا تھا وہ غلط ہے یعنی جو اعتراض کیا گیا تھا کہ قرآن قول فیصل نہیں رہتا تو پہلے اعتراض کا ہم نے جواب دے دیا جواب دے دیا ایک بیان کی صورت میں اس کو ہم نے اب دلائل سے موقت کرنا ہے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن صرف وہی ہے جو مصفت میں سبت ہے اور جسے مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وقت تلاوت کر رہی ہے یہ تلاوت جس قرآن کے مطابق کی جاتی ہے یہ تلاوت جس قرآن کے مطابق کی جاتی ہے اس کے سباہ کوئی دوسری قرآن نہ قرآن ہے اور نہ اسے قرآن کی حصیت سے پیش کیا جاتی ہے یعنی قرآن مجید کی اس کے علاوہ کوئی قرآن سرے سے ہوئی نہیں سکتی اسے قرآن کہہ کر پیشی نہیں کیا جا سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ایک ہی قرآن ہے یعنی وہ جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے اور جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ایسا ہی ہے تو پھر اس کے بعد وہ اعتراض بھی ختم جاتی ہے اس وجہ سے یہ سوال ہمارے نزدیک سرے سے پیدا ہی نہیں ہوگی یعنی جو سوال پیدا کیا گیا تھا اس کا جواب دینے کے بعد میں نے یہ ارس کیا ہے کہ یہ سوال ہمارے نزدیک سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا زیل میں ہم اپنے اس نقطہ نظر کی تفصیل کیے دیتے ہیں یعنی یہ جو بات میں نے اوکر بیان کی ہے اب ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں یعنی یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ اصل میں یہ قرآنوں کا افثانہ کیا ہے کیسے پیدا ہوا ہے اور اس وقت جو قرآن مجید ہے اسی کو قرآن قرار دینے کی کیا وجہ یعنی یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس بحث کو میں نے یہاں سے شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن دیا تو کیسے دیا اور اس کی قرآن کے بارے میں کیا چیزیں اصول میں واضح کیا یہاں سے یعنی اس کی جو ہسٹری یہ ظاہر ہے وہیں شروع ہوگی تو پوری تاریخ جب آپ کے سامنے آ جائے گی تو اس کے بعد جس بیان سے میں نے بات کا جواب دیا ہے اس کی صداقت بھی واضح ہو جائے گی یعنی پوری تاریخ کو پہلے سن لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ دو آیات ہیں ایک سورہِ آلہ میں ہے اور ایک سورہِ قیامہ میں ہے سورہِ قیامہ 75 نمبر سورہ ہے اور سورہِ آلہ 87 ستاسی نمبر سورہ ہے سورہِ آلہ کی چھے اور سات آیات میں اور سورہِ قیامہ کی سولہ سے انیس تک کی آیات میں قرآن کی قرآن جمع تدبین کا مسئلہ ذریعہ بیسا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے بارے میں خود قرآن میں یہ دو بیانات دیئے ان سے ہم شروع کرتے ہیں یعنی قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ نے جب دیا تو کیسے دیا میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کتاب لکھ کر دے دی گئی بلکہ قرآنِ مجید جبریلِ امین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کے سامنے پڑھا ہے اور پھر وہ پڑھا گیا نسلن بعد نسلن منتقل ہو رہا ہے اور اس کو لکھوا بھی دیا گیا یعنی دونوں چیزیں موجود یہ قرآن کے منتقل ہونے کا ذریعہ تو یہ بات جو ہے یہ قرآن نے خود بیان کیا ہے اور کس ترتیب سے بیان کیا اس کو ذرا دیکھئی سورہِ عالی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لکرئوں کا فَلَا تَنْسَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَا قرآنِ مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر دیا جاتا تھا یعنی اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید کا کوئی حصہ جو حالات کے لحاظ سے ہوتا تھا نازل کر دیتے تھے اور یہ تو قرآن کے بارے میں بہت جگہوں پر بیان ہوا ہے قرآن میں بھی اور تاریخ کی بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ قرآنِ مجید کا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریلِ امین پڑھ کر کھنا دیتے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوسروں کو پڑھ کر کھنا دیتے تھے اس میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا تھا کہ حالات کے لحاظ سے جتنا قرآنِ مجید نازل ہوتا چلا جاتا تھا اب وہ ایک کتاب کی شکل میں جمع ہوگا اس کو کوئی ترتیب دی جائے گی پھر یہ کہ اس کے بعد جو قرآنِ مجید سنا دیا گیا ہے یا پڑھا دیا گیا ہے تو اس پورے کے پورے کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر کے آگے منتقل کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال آج تو ہمارے لئے ایک متین سوال ہے ہو گیا لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تردد محسوس کرتے تھے یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے مجھ پر یہ نازل کیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کو بعد میں مجھے کتاب کی یہ قرآن سے بلکل واضح ہے یعنی اس کے میں بہت سے دلائل دے سکتا ہوں کہ قرآن ایک کتاب کی شکل میں ہوگا قرآن مجید وہی اللہ تعالیٰ کا صحیفہ ہے جو اس نے نازل کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اب یہ قرآن جو کچھ بھی ہے اس کو اس کتاب کی شکل میں ترتیب پانا ہے حصے نازل ہو رہے تھے لیکن اب قرآن کو یہ صورت اختیار کرنی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی پسپنظر جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سنکرے کا فلاہ تنسا یعنی یہ جو عمل بھی جاری ہے اس وقت یہ جیسے جاری ہے اس کو جاری رہنے دو اس میں ایک سین ہے عربی کا اور یہ ایک پوری داستان اپنے اندر لیے ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ جیسے ہو رہا ہے اس میں تمہیں کوئی تردد نہیں کرنا انقریب ہم یہ پورا قرآن تمہیں پڑھا دیں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ یہ جو قرآن مجید اس وقت ہم نازل کر رہے ہیں حالات کے لحاظ سے بدر کا موقع ہے تو اس کے اوپر تفسرہ نازل ہو گیا یا قریش سے کوئی خطاب کرنا ہے تو خطاب ہو گیا یا یہود سے کوئی بات کرنی ہے وہ ہو گئی جتنی اس وقت کی ضرورت ہے نازل ہو گیا تو اب یہ کتاب کی شکل میں پھر کیا ہوگا یعنی حضور کا جو تردد تھا کہ میں اس کو مرتب کروں گا تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ انقریب یہ پورا کا پورا قرآن جو ہے یہ آپ کو پڑھا دیا جائے سندکریوں کا فلا تنسا یعنی انقریب زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ ہم یہ پورا قرآن جو ہے یہ پڑھا دیں گے اور حضور کو جو تردد ہے اس کو اگلا جملہ بیان کر رہا ہے یعنی مطلب یہ تھا کہ بھئی یہ سارا قرآن مجید ٹکڑوں میں نازل ہو رہا ہے کتاب کی شکل میں مرتب کرنے بیٹھوں گا معلوم نہیں کیا چیز رہ جائے کیا نہ رہ جائے تو فرمائے فلا تنسا یعنی کوئی چیز تم بھولو گے نہیں کب اس کے بعد وہ پورا قرآن جب ہم تمہیں پڑھا دیں گے تو پھر وہ قرآن مجید تم لوگوں کو جب دو گے صحابہ کو دیں گے نا رسالت مآل صلی اللہ اس میں پھر کسی بھولنے کا کوئی سوال نہیں یعنی اس وقت نسیان کا امکان ختم کر دیا جائے اس وقت کے مسئلے کو چھوڑو اس وقت تو جو ضرورت ہے اس کے مطابق نازل ہو رہا ہے اللہ ماشاءاللہ یعنی وہی بات اس کے اندر سے بلائی جائے گی یا ختم کر دی جائے گی جس کو ختم کرنا ہمارے کش نظر ہوگی یعنی اگر کوئی چیز ہم چاہیں گے تو ختم کر دیں گے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وقتی نویت کی چیز ایسی ہے جس کو باقی دنیا کو دینا موضوع نہیں ہے تو وہ ہم ختم کر دیں گے اور جو دینا ہے وہ پورا کا پورا پڑھا دیں گے اور اس کو پھر تم نہیں ہو جائیں یعنی یہ اتمنان مطلب انہو یعلم الجہر وما یخفر کہ اللہ تعالیٰ بے شک اس کو بھی جانتا ہے جو اس وقت تمہارے سامنے ہے اور اسے بھی جو تم سے چھپا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں کیا چیزیں مقصود ہیں وہ بھی اللہ طے کر رہا ہے اور بعد کے مراحل میں کیا ضرورتیں ہیں وہ تم نہیں جانتے لیکن اللہ سے وہ چھپی ہوئی نہیں ہیں ان کے مطابق وہ اس کو ترقیب دے اس آیت میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی دو صورتیں ایک نزول وہ ہے قرآن کا جس میں جتنا وہ نازل کرنا ضروری ہوتا تھا حالات کے لحاظ سے اتنا نازل کر دی جاتا تھا یہ قرآن کا ایک نزول ہے اس کے بعد جب پورا کا پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا تو اب اس کو پورے کے پورے کو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پڑھا ہے یا کہ یہ دوبارہ نازل کیا ہے یہ بات قرآن مجید کی آئت بتا رہے ہیں یعنی ایک قرآن کا نزول وہ ہے جس میں وہ حالات کے لحاظ سے نازل کیا گیا اور ایک قرآن کا نزول وہ ہے جس کے لحاظ سے پھر وہ باقی دنیا کو دینے کے لیے پورا کا پورا پڑھا ہے سیاہ کے کلام سے بات ہے یہ تو میں پہلے آپ کو زبان کے مسائل سمجھا چکا ہوں یعنی سنکرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علبے پڑھا دیں گے قرآن سے لے بحث ہے اچھا اسی طرح سورہ قیامہ میں بھی یہی صورتحال ہے یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار قریش یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے جو کچھ بھی تم نے کہنا نہ کہہ دو ایک بار یعنی یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل ہو رہا ہے ہم ایک بات کے بارے میں بیعث بند کرتے ہیں ایک اگلی بات جو بیعث آ جاتی ہے یہ جھگڑا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فطری طور پر یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ دے دیں یعنی ایک ہی وقت میں دے دیں سارا کا سارا قرآن یہ چیز حضور کے اندر استراب اور جلدی پیدا کرتی تھی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ٹوکا اور بہت سی باتیں قرآن کے بارے میں کہہ دیا فرمایا کہ اس قرآن کو جلد پورا کا پورا پا لینے کے لیے اس پر اپنی زبان تیز نہ چلائے یعنی یہ جو خواہش آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ قرآن جلد مل جائے تو حضور اس کے نتیجے میں جب وہی آزم نے بہت تیزی کے ساتھ اس کو عقص کرتے تھے کہ اور مل جائے اور یہ مسئلہ ختم ہو جائے اعتراض ختم ہو جائے تو یہ جواب دیا گیا کہ نہیں یہ کام آپ نہ کریں کیوں اس کا جواب یہ ہے اس پر تعلیل کی ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُ یعنی یہ جو قرآن ہم نازل کر رہے ہیں یہ ہم اپنی حکمت کے مطابق نازل کریں گے پھر ہم پر ذمہ داری ہے یعنی تم پر نہیں ہم پر ذمہ داری ہے کہ پھر اس کو ہم ترتیب دے کے جمع کر دیں اب تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نازل ہو رہا ہے تو پھر یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ترتیب دے کے جمع کر دیں اس کے بعد ایک اگلی بات کہی ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع کریں وقت قرآنہ ہو اور اس جمع کرنے کے بعد پھر ایک اور ذمہ داری ہم پر یہ ہے کہ پھر اس کو دوبارہ پڑھیں یعنی دونوں امکان ہو سکتے تھے نا دونوں میں تردد ہو سکتا تھا ترتیب کے معاملے میں کہ کیسے دوں گا اور یہ کہ دوں گا تو کوئی چیز رہ گئی یا کسی چیز میں غلطی ہو گئی پڑھا جانا ہے نا قرآن مجید کو تو دونوں کا جواب دیا ہے کہ ترتیب دے کے جمع کر کے ایک کتاب بنا دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری اور پھر کتاب بنانے کے بعد اس کو پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری اچھا آپ دیکھئے نا اس کا نتیجہ کیا نگلتا ہے اس کا نتیجہ نگلتا ہے کہ جو پہلے چند صورتیں نازل کی گئی ہیں یا جتنا بھی قرآن نازل ہو چکا ہے اس کے پڑھنے میں اور اس پڑھنے میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے حالات کے لحاظ سے تو کس کی پیروی کی جائے گی اس کا جواب دیا ہے فائضات کرانا ہو یعنی جب ہم اس کو جمع کرنے اور ترتیب دینے کے بعد پڑھیں گے فتب قرآن آپ کو پھر اس قرآن کی پیروی کرتا ہے یعنی پہلی جو قرآن ہے وہ اپنا مقصد پورا کرتی تھی اب جب اس کو دوسری ریڈنگ دی جائے گی جمع کر کے ترتیب دے کے تو پھر اس کے بعد اس قرآن کی آپ کو پیروی کرنی ہے ثُمَّا إِنَّا عَلَائِنَا بِعَانَا اور اگر اس کے بعد کسی معاملے کی وضاحت کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی ہم کر دیں یعنی یہ قرآن کی دونوں آیات یہ دونوں آیات جو ہیں ان سے قرآن کے نزول کی جو تاریخ معلوم ہوتی ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ دینا چاہیے ہر مسلمان کو یعنی قرآن مجید خود اپنے بارے میں یہ تاریخ بیان کرتا ہے کہ وہ اپدا میں ضرورت کے لحاظ سے نازل کیا گیا اور وہ اس وقت پورا نہیں نازل کیا گیا بلکہ جتنی ضرورت ہوتی تھی نازل ہو جاتا تھا کوئی سورہ نازل ہو گئی کوئی سورہ کا حصہ نازل ہو گیا حالات کے لحاظ سے نازل ہوتا رہتا تھا اور ظاہر ہے کہ ان حالات کے لحاظ سے ہی اللہ تعالیٰ اس میں ہدایات احکام دیتے تھے اب جب دنیا کے لئے اس کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کرنے کا مرحلہ آیا تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے نہ پیغمبر پر چھوڑا ہے نہ صحابہ پر چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کام خود کیا تھا یعنی قرآن مجید کو وہ ترتیب دی جو ترتیب اس وقت ہمارے پاس موجود ہے پھر اس کے بعد قرآن کی ایک دوسری قرآن تھی اور اگر پہلی قرآن میں کوئی چیز باقی نہیں رکھنی تھی اللہ نے اپنی حکمت کے تحت تو ختم کر دی اور حکم دے دیا کہ اب پچھلی کوئی قرآن یا پیچھے نازل کیا گیا کوئی حصہ یہ زیر بحث نہیں آئے گا اب اس قرآن کی پیروی کی جائے گی یہ بات بتا دی گئی اس طرح یہ بات قرآن میں واضح کر دی کہ اصل میں قرآن مجید جو اس وقت ہمارے پاس ہے یہ قرآن کی وہ دوسری قرآن ہے کہ جس قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب دے کر باقی دنیا کو دینے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے یہ بات قرآن نے بیان دی اچھا اور یہی ہونا چاہیے یعنی یہ بالکل فطری اور اقلی چیز ہے یعنی اگر کسی کتاب کو آپ حالات کے لحاظ سے اجزاء میں نازل کر رہے ہیں تو ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ اب اس کو ترتیب دیا جائے اور ظاہر ہے کہ اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو اس دوسری ترتیب میں مصنف اب ابدی ضرورتوں کے لحاظ سے موضوع نہیں سمجھتے یہ چیز ہوتی ہے تو وہ اس میں کوئی اگر ترمیم کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے اگر کوئی تبیلی کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے اور کر کے اب اس نے دنیا کے لئے ایک کتاب دی ویعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو قرآن دیئے گئے ایک قرآن اس وقت کی صورتحال کے لئے اور ایک پھر دوسری قرآن کے ساتھ یعنی وہی قرآن لیکن جہاں جہاں کوئی ضروری ترمیم تغیر کرنا تھا وہ کر کے دے دیا گیا کہ اب اس کو دنیا میں ایک اللہ کی کتاب کے طور پر موجود دینا ہے یہ قرآن مجید کی خود قرآن کی بیان کردہ تاریخ اب میں نے اس کا جو خلاصہ بیان کیا جو اس سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ ذرا سن لیے ان آیتوں میں قرآن کے نزول اور اس کی ترتیب و تدوین سے متعلق اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے اولاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ حالات کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن جس طرح آپ کو دیا جا رہا ہے اس کے دینے کا صحیح طریقہ یہی ہے لیکن اس سے آپ کو اس کی حفاظت اور جمع ترتیب کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے اس کی جو قرآن اس کے زمانہ نزول میں اس وقت کی جا رہی ہے اس کے بعد اس کی ایک دوسری قرآن ہوگی اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس میں سے کوئی چیز اگر ختم کرنا چاہیں گے تو اسے ختم کرنے کے بعد یہ آپ کو اس طرح پڑھا دیں گے کہ اس میں کسی صحوہ نسیان کا کوئی امکان باقی نہ رہے گا نہ غلطی ہوگی نہ کوئی چیز پھر بھولے گی اور اپنی آخری صورت میں یہ بالکل محفوظ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا یعنی یہ دوسرا کام گویا ہے یوں سمجھئے کہ مصنف نے قرآن کے نزول کا کام بھی کیا اور قرآن کو ترتیب اور تدوین کے بعد ایک کتاب کی شکل میں دینے کا کام بھی خط بھی ثانیاں آپ کو بتایا گیا کہ یہ دوسری قرآن یعنی جو قرآن کو جمع کر کے ہوگی یہ دوسری قرآن قرآن کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر دینے کے بعد کی جائے گی یعنی یہ دوسری قرآن ہے یہ قرآن مجید کو ترتیب دینے کے بعد باقاعدہ ایک کتاب کی شکل میں پھر دی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی آپ اس بات کے پابند ہو جائیں گے کہ آئندہ اسی قرآن کی طرح بھی جائیں یعنی یہ بات بھی ان آیات میں بیان کر دی گی فتہ بے قرآن وہ جو دوسری قرآن کی جائے گی اس کے بعد آپ پابند ہوں گے اسی کی پہلے بھی کریں اس کے بعد اس سے پہلے کی قرآن کے مطابق اس کو پڑھنا آپ کے لئے جائز نہیں ہوگا یعنی جو پہلی قرآن ہے اس کے مطابق پھر رسول اللہ بھی اس کو نہیں پڑھ سکتے اب یہ جو قرآن کر کے مرتب کر دیا گیا اس کے بعد اس کے مطابق پڑھا جائے گا سالساً یہ بتایا گیا یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کے کسی حکم سے مطلق اگر شروع وضاحت کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی اس موقع پر کر دی جائے گی اور اس طرح یہ کتاب خود اس کے نازل کرنے والے ہی کی طرف سے جمع ترتیب اور تفہیم و تبین کے بعد ہر لحاظ سے مکمل ہوگی یعنی یہ قرآن کی قرآن اس طرح دیا گیا ہے عام طور پر جیسے کہ تاثر لوگ دیتے ہیں کہ قرآن مجید مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا اور اس کے بعد مختلف کاغذوں پر اس پر لکھا جاتا رہا اور بعد میں صحابہ کرام نے بیٹھ کر اس کو ترتیب دے دیا جیسے کہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے اور پھر وہ ایک کتاب کی شکل اختیار کر گیا اور انہوں نے مختلف صورتوں کو آگے پیچھے جہاں چاہے رکھ دیا اور قرآن مجید پہلے بھی پڑھا جاتا رہا لوگ لے کے بھی جاتے رہے اور اس کے بعد بھی پڑھا جاتا رہا یہ ساری داستان قرآن کے بلکل کلا یعنی قرآن مجید اس بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اجزاء کی صورت میں نازل کیا گیا یہ بلکل ٹھیک اس کے بعد اس کو دوبارہ ترتیب دے کے پھر پورے کے پورے قرآن کو اسی ترتیب کے ساتھ جیسے کہ وہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں اللہ تعالی نے خود پڑھایا اور اگر کوئی چیز وضاحت طلب تھی تو اس کی وضاحت بھی ساتھ کی وہ وضاحتیں بھی قرآن میں موجود ہیں قرآن جب ہم پڑھیں گے تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اور قرآن مجید جس جگہ وہ وضاحت کرتا ہے وہاں بتاتا ہے باقاعدہ کی یہ وضاحت ہے جو بعد میں کی گئی یہ بتا دیتا ہے خود اب جل آپ یہ تاریخ قرآن کی جو ہے یہ قرآن نے خود بیان فرمائی ہے قرآن کی یہی آخری قرآت ہے قرآن کی یہی آخری قرآت ہے جسے استلاع میں ارضہ اخیرہ کی قرآت کہا جاتا ہے یعنی یہ بات جو ہے میں آج نہیں بیان کر رہا بلکہ ہماری جو قرآن کی تاریخ ہے جو لوگوں نے نقل کی ہے اس میں یہ بات بیان ہوتی ہے کہ قرآن کی ایک قرآت وہ ہے جو پہلے کی گئی اور دوسری وہ ہے جس کو ارضہ اخیرہ کی قرآت کہتے ہیں یہ ارضہ اخیرہ کی استلاع کہاں سے بنی ہے یہ آگے واضح ہو جائے گا قرآن کی یہی آخری قرآت ہے جسے استلاع میں ارضہ اخیرہ کی قرآت کہا جاتا ہے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین ہر سال جتنا قرآن نازل ہو جاتا تھا رمضان کے مہینے میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے تھے یہ تو ایک عام طریقہ تھائی آپ کی زندگی کے آخری سال میں جب یہ ارضہ اخیرہ کی قرآت ہوئی تو انہوں نے اسے دو مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا یعنی احتمام یہ کیا گیا کہ دوبارہ قرآت بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اور دو مرتبہ جبریل نے اس کو پڑھا تاکہ کوئی اشکال ابحام باقی نہ رہ جائے چنانچہ یہ دیکھئے بخاری کی روایت ہے یہ یعنی ہماری جو تاریخ ہے اس میں یہ بات اسی طرح نقل ہوئی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی رسول اللہ سلم کو ہر سال ایک مرتبہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا تھا لیکن آپ کی وفاق کے سال یہ دو مرتبہ آپ کو سنایا جاتا ہے یہ وہی قرآت ہے دو مرتبہ کی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے سنکریوں کا فلا تنسا یعنی ہم ایک دوسری قرآت کریں گے اور جس کو دوسری آیت میں بیان کیا ہے یعنی ہم اس کو ترتیب دیں گے اور ترتیب دے کر پھر اس کی ایک قرآت کریں گے فتب قرآت اور پھر آپ اس قرآت کی فیر بھی کریں گے اب یہ جو آخری قرآت ہے یعنی یہاں تک تو واضح ہو گئی بات یعنی یہی بات جو ہے وہ تاریخ بھی کہتی ہے اور یہی بات قرآت سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ دوسری قرآن مجید کی جو قرآت ہے وہ کر کے ترتیب دے کے قرآن ہم کو دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی قرآت یہی تھی یعنی یہ بات قرآن سے بھی معلوم ہو گئی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو دوسری جو قرآت تھی وہی آپ کی قرآت تھی کیونکہ قرآن کی روح سے آپ کسی پہلی قرآت کو پڑھی نہیں سکتے یہ قرآن نے خود حکم دے دیا کہ فتب قرآن یہ دوسری قرآت آپ پڑھی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی قرآت یہی تھی آپ کے بعد خلفائر آشدین اور تمام صحابہ مہاجرین و انصار اسی کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے تھے یعنی یہ بات جو ہے کہ اس کے بعد کیا کوئی قرآت کا اختلاف تھا صحابہ اکرام نے اللہ تعالیٰ کی جو وہ دی ہوئی قرآت ہے اسی کے مطابق پڑھتے تھے اس معاملے میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا صحابہ اکرام کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا بعد میں یہی قرآت قرآت عامہ کہلائی یعنی بعد کے دور میں جب کچھ لوگوں نے بعض دوسری قرآتیں بیان کرنے شروع کی تو اس قرآت کا نام قرآت عامہ پڑ گیا یعنی یہ وہ قرآت ہے جو سب مسلمان کر رہے ہیں سب مسلمانوں کی قرآت یہ صحابہ اکرام کا قولی تواتر صرف اسی قرآت وہاں سے یعنی یہ قرآت جو ہے قرآن مجید کی جو حضور نے دوسری کی وہی قرآت ہے جس کو صحابہ پڑھتے تھے اور اسی کو ان کا تواتر حاصل ہے چنانچہ اس میں ابو عبد الرحمن السلمی ان کی روایت دیکھئے یہ کہتے ہیں یعنی یہ جو میں نے اوپر بیان دیا ہے اس کے حق میں یہ میں ان کا سٹیٹمنٹ بیان کر رہا ہوں وقت کتنا باقی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قانت قرآت عبی بکر و عمر و عثمان و زید بن ثابت و المہاجرین و الانصار واحدہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی عمر کی عثمان کی زید بن ثابت کی مہاجرین انصار سب کی قرآت ایک ہی قرآت یعنی ان کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں جو قرآت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا جو اللہ تعالیٰ نے آخر میں کی وہی قرآت ہیل قرآت اللہ تی کراہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ جبریل مرتین فی العام اللہ ذی قبضہ فیہ وہ کونسی قرآت تھی کہتے ہیں کہ یہ وہ قرآت تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن دیا پڑھ کر اور یہ وہ قرآت تھی رسول اللہ کی جو جبریل نے دو مرتبہ آپ کی وفات کے ساتھ تھی اس پر ابو بکر عمر عثمان صحابہ اس پر قرآن پڑھتے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل دوسری مرتبہ قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے آخری سال میں تو کچھ صحابہ کو اس موقع کے اوپر رسول اللہ کے پاس بیٹھنے کا شرف حاصل تھا یعنی جبریل جب پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ اس صحابہ اکرام بھی سن رہے تھے تو یہ عرضہ اخیرہ کی جو قرآن ہے اس عرضہ اخیرہ کی قرآن میں زید بن ثابت بھی موجود بعض دوسرے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اور صحابہ بھی موجود چنانچہ دیکھیں میں نے نیچے لکھا ہے کہ ان کے علاوہ بعض دوسرے صحابہ بھی یقیناً اس موقع پر موجود رہے ہوں گے چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس کی ایک روایت میں یہی بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیانتے ہیں یعنی وہ موجود جب حضور کو آخری قرآن دی جا رہی ہوتی تو جبریل حضور کے سامنے پڑھ رہے تو حضور اسے دور آرہے ہوتے تھے تو صحابہ اکرام اس کو اسی طرح سن رہے ہوتے تھے بیٹھ کے یعنی یہ عمل جو ہے اس کا مشاہدہ کیا ہے لوگوں نے اس آخری سال میں وَقَدْ شَهِدَلْ اِرْضَى الْأَخِیرَى اِرْضَى الْأَخِیرَى یعنی اِرْضَى کا مطلب ہے پیش کش آخری پیش کش اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آخری مرتبہ قرآن پیش کیا گیا ہے اس کو اِرْضَى الْأَخِیرَى کہتے ہیں وَقَانَ يُكْرِيُنْ نَاسْ بِهَا اتَّمَاد اور یہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت جو ہیں دنیا سے رخصت ہونے تک لوگوں کو اسی قرآت کے مطابق قرآن پڑھاتے ہیں یعنی اس میں صحابہ اکرام کی مسلمہ تاریخ یہ اب یہ معلوم ہوا کہ ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی قرآت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی اور یہ دوسری قرآت جو فرمائی گئی اس کے مطابق حضور کو حکم دیا گیا کہ اب وہ بھی اس کے مطابق پڑھیں گے اور پھر یہ قرآت جو ہے یہی ابو بکر عمر عثمان سب کی قرآت تھی اور یہ ایک ہی تھی اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں اس زمانے سے لے کر آج تک خلفاء راشدین کی حکومت کے علاقوں میں عام مسلمانوں کی قرآت کی گئی یعنی اب کیا ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حکومت خلفاء راشدین کے ذریعے سے قائم کی اور خلفاء راشدین نے اتمام حجت کر کے اس حکومت کا دائرہ پھیلا دی یعنی صحابہ نے ایک پوری دنیا ہے بڑی جس کے اوپر حکومت قائم کر دی یہ جتنی صحابہ اکرام کی حکومت ہے اس کے اندر عام مسلمان اسی کے مطابق قرآت کر رہے ہیں بلکہ ان علاقوں سے باہر بھی مسلمان مغرب کے چند ملکوں کو چھوڑ کر سارے عالم میں ہر جگہ اسی کے مطابق قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یعنی جو جو آخری قرآت ہے عرضہ اخیرہ کی قرآت جو ابو بکر عمر کی قرآت ہے پوری دنیا میں مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کر مراکش موریتانیہ وغیرہ مغرب کے علاقے شمار ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر ہر جگہ مسلمان اسی کے مطابق قرآن پڑھ رہے ہیں ہمارے علماء اسے قرآت حفظ کہتے ہیں اس کا نام ہمارے علماء نے قرآت حفظ رکھ دیا ہوا ہے درہا حالے کہ یہ قرآت عامہ ہے یعنی یہ جو قرآت ہے یہ وہی قرآت عامہ ہے حضور کی قرآت صحابہ کی قرآت جس پر انہوں نے قرآن پڑھا اور سلف یعنی ہمارے بزرگ قدیم جو اہل علم ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا اس کا تعارف بالعموم اسی مفہوم کے الفاظ سے قرآت یعنی انہوں نے اس کا نام قرآت عامہ رکھا ہوا ابن سیرین کی روایت ہے ابن سیرین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علماء کو آپ کی وفات کے سال جس قرآت پر قرآن سنایا گیا یہ وہی قرآت ہے جس کے مطابق لوگ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یعنی وہ اپنے زمانے میں جو عام لوگوں کی قرآت ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہی قرآت تو یہ ہمارے ہاں کی جو تاریخ ہے ساری یہ یہ بتاتی ہے کہ قرآن مجید کی ایک دوسری قرآت اللہ تعالی نے کی خود اس کو ترطیب دیا خود اس کو کتاب کی شکل میں جمع کیا پھر اس کے بعد دو مرتبہ وہ پورا کا پورا قرآن جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا اس میں صحابہ اکرام بھی موجود رہے وہ قرآت صحابہ اکرام کو منتقل کی گئی اور ان کے ہاں اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا اور پھر اس کے بعد کے ادوار میں بھی اس میں ایک لمبے عرصے تک کوئی اختلاف نہیں رہا گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو قرآت ہے ہمارے پاس اس تک موجود ہے یہی قرآت ہے جس کو اجماع حاصل ہے جس کو تواتر حاصل ہے اجماع کی آپ تعریف سن چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک بغیر کسی انکتا کے یہی قرآت قولی تواتر کے ساتھ منتقل ہو رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک امت اس قرآت کے اوپر متفق ہے کہ یہ قرآن یہ قرآن ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں یہ قرآن ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں تو یہ اس کی تاریخ اب اس کے بعد 20 منٹ کا وقفہ ہوگا اور آگے کی بحثم مطالعہ کریں گے یعنی اس میں تاریخ اور اس کا پس منظر یہ سامنے آگیا اب ہم اس جانے بڑھیں گے کہ آگے اختلافات کی نویت کیا